آپ کو بتائیں وزیر آباد کے نواحی علاقے ساروکی میں دنینہ رنجی شو اور زمین کے تنازے پر فائرنگ تین نوجوان قتل دو زخمی ہو گئے ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار پولیس تھانا احمد نگر نے ناشو کو پوش مارٹم کے لیے ڈیسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال وزیر آباد منتقل کر دیا مزیر آباد کے علاقہ تھانا احمد نگر کے مضافات میں واقعہ ساروکی چیمہ میں زمین کے تنازے پر تین نوجوان قتل جبکہ دو رہگیر زخمی ہو گئے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شبریز ناصر حسیب ناصر نامی نوجوان تالبلم اپنے تیسرے دوست بلال فیض کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سکول سے گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک گھات لگائے ملزمان نے نوجوانوں پر فائرنگ کر دی جس سے تینوں موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر جام بھاک ہو گئے جبکہ ان کے ہمراہ دو رہگیر زخمی ہو گئے جنہیں طبیع امداد کے لیے سیول ہسپتال وزیر آباد منتقل کر دیا گیا واقعہ دیری نہ دشمنی کا شاخصانہ بتایا جاتا ہے پولیس نے جا مہاک ہونے والی نوجوانوں کی ناشیں پوشٹ مارٹم کے لیے سیول ہسپتال وزیر آباد منتقل کر دی ہیں جبکہ جائے وقوع کا تکنیکی بنیادوں پر جائزہ لیا جا رہا ہے حاصل پول میں گھرے لو جھگڑے پر نوجوان نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا واقعہ کی طلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر ناش کو پوشٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ایسپتال منتقل کر دیا پرانا حاصل پور میں والدین کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد نوجوان نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا واقعی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر ناش کو پوشٹ مارٹم کیلئے تحصیل ہیڈکوارٹر ایسپتال منتقل کر دیا خودکشی کرنے والی نوجوان نے اپنے ہاتھ پر تحریر لکھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے حصے کا حق بہن کو دیا جائے پولیس تھانا سٹی مصروف تفتیش ہے ناظرین خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے جہاں پر اینے ایک سو سات میں زمنی الیکشن کیلئے خورم شہزاد پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پہنچے ان کے ساتھ فیصل آباد کے رہنماؤں اور ورکرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت خورم شہزاد کے ساتھ ندیم آفتاب سندو خیال کاستروز زاہد محمود بھی موجود تھے رہنماؤں کا کہنا تھا ان حالات سے صرف عمران خان ہی ملک کو نکال سکتے ہیں تفسیرات دیکھئے نسار احمد خان کی اس ریپورٹ میں خورم شہزاد پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے الیکشن کمیشن آفیس پہنچے ان کے ساتھ مقامی رہنماؤں کے ساتھ ورکر کی قصیر تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے خورم شہزاد کا کہنا تھا ہم الیکشن کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارا لیڈر نے یہ دو حکومتوں کی قربانی دی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے الحمدللہ ہم آج یا کل انشاءاللہ سبائی کا سہمزی کا بھی الیکشن کا شرور آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم برپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے میری خواہش ہے کہ جو ہمارے مخالف کرنی ڈیٹ ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں وہ بھی الیکشن لڑیں تاکہ ان کو پتا چلیں کہ وہ بزاروں میں آ سکتے ہیں گلیوں میں جا سکتے ہیں کہ وہ کسی سے ووٹ مانگ سکتے ہیں اتنی مہنگائی ان حکومت ان حکومت نے کر دی ہے آپ اندازہ کر لیں کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو فیصلہ باد میں ٹیک سٹائل کے ہمیں آپ یقین کریں برکر نہیں ملتے تھے اور انڈسٹری بڑی بوم پیچھا رہی تھی آج یہ ہوا ہے کہ تمام لومز تمام ٹیک سیکٹر اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں اور لاکھوں افراد مزدور بیروزگار ہو گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو رجیم کے تحت گورنمنٹ چینج کی گئی تھی یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم اس کو کنٹرپٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ برپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور عمران خان کی قیادت میں ہم بتائیں گے کہ ان ایک سو ساتھ میں پاکستان میں سب سے زیادہ لیڈ سے ہم جیتے ہیں انشاءاللہ رینماوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کو ان مشکل حلات سے صرف عمران خانی نکال سکتے ہیں اس لئے جنرل ایکشن کرائیں اور عمران خان کو لائیں تاکہ ملک حلات ٹھیک ہو سکیں کیمرامین شہزاد چوہان کے ساتھ پسار احمد خان روز نیوز فیصلہ بات زمنی الیکشن کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلطلہ جاری ہے پی ٹی آئی کے امیدوار علی اصغر خان نے اپنے سینکڑوں ورکروں کے حملہ ریجنل الیکشن کمیشن آفیس میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے تفصیلہ دیکھئے نئی معوان کی اس ریپورٹ میں زمنی الیکشن کے لئے این اے سولہ کے کاغذات نامزدگی جمع کیے جارہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے جو نامزد امیدوار ہیں علی اصغر خان وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لئے آئے ہیں ان کے ساتھ کثیر تعداد میں صاحب کا ایم پی ایز ایم این ایز اور ورکر کی تعداد موجود ہے بران خان آئندہ آنے والے انتخابات میں ہمارے انشاءاللہ پرائیم منیسٹر آف پاکستان بنیں گے بڑی لیڈ کے ساتھ اور انشاءاللہ این اے سولہ میں علی اصغر خان بڑی لیڈ کے ساتھ انشاءاللہ ون کریں گے علی اصغر خان صاحب کا پیپرز ان کے جمع کروانے کے لئے آئے ہیں اور پوری عوام سے ریکویس میں نہیں کروں گی کیوں کیونکہ جو عمران خان ہے اس کی تیم ہے وہ آپ کے لئے باہر نکلی ہے آپ کے حقوق کے لئے باہر نکلی ہے اور علی اصغر خان صاحب کو جتا کے امپورٹڈ حکومت کو بتا دیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے ملک کے لئے کھڑے ہیں لوگ میں اتنا ولولہ ہے جذبہ ہے عمران خان کے لئے یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے یہ جو ہے سب عمران خان کا کمال ہے اور لوگ کھڑے ہیں اور نوجوان کھڑے ہیں بزرگ بھی کھڑے ہیں اور جو حالات انہوں نے کر دی ہیں ملک میں غریب کا رہنا اس ملک میں جو اجیرن ہو گیا ہے تو لوگ تو ان سے تنگ ہیں اور یہ جو ووٹ ہوگا جو پڑے گا ہمیں یہ جو ہے ان سے نفرت کا ووٹ ہوگا جن لوگوں نے اس ملک کو اس دہلیس پر جا کے کھڑا کر لیا ہے جہاں بیکاریوں کی طرح ہمارے کوئی مطلق پوچھنے والے ہی نہیں ہیں تو یہ حالات جو ہے نا ہمیں منظور نہیں ہیں اور عوام جو ہے یہ بھرپور کر رہی گا اب دیکھیں گے جس اندازے سے ووٹ اس طرح پڑتا ہے وہ عمران خان کے بیانیوں کے ووٹ پڑے گا وہ لوگوں کو اپنی مشکل آسان کرنے کی جو ان کی کوشش ہے اس کے لئے ووٹ پڑے گا انشاءاللہ اور جیتیں گے بڑی ماجن سے جیتیں گے پی ڈی آئی کے ورکرز اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے حصلے بلاند ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایپٹ آباد کی سیٹ دوبارہ بھی وہ جیتیں گے کیمرمن تنویر حسین کے ساتھ نعیم آوان روز نیوز ایپٹ آباد مہنگائے کا توفان کم ہونے کے بجائے پڑھنے لگا حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف کے دعوے ہوا ہو گئے آرے والا میں الپی جی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے گھرے لو سارفین کے لیے کھانا برانا بھی مشکل ہو گیا تفصیلہ دیکھئے رانا کاسی مرتضا کی اس ریپورٹ میں آرے والا شہر میں سوئی گیا اس کی بندش کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باہر شہری کھانا پکانے سے محروم ہو گئے جبکہ متبادل کے طور پر لکڑی اور سلنڈر کا استعمال شہریوں کے بجڑ کو متاثر کرنے لگا گیس دی بہت زیادہ لوڈ شیٹنگ ہے گیا انہی گیس بند ہوں دی ویجا تو جڑی سلنڈر پر آنے ساڑھے تین سو روپے کلو ہو گیا ہو انہی مہنگائی ہو گیا آٹا ایک سو پچاس سو روپے کلو ہو گیا ہے سبزیاں انہی آمیں گے چیس سو روپے گی ہو گیا کیڑی کیڑی چیز لیں گے گریب واملی تو بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے گیس دی سلنڈر پینتی چھتی سو روپے دا ہو گیا اسی گریب بندے کی کرانگے کتھو انہی پر مہنگے گیس ساڑھی پہنچتے ہیں بہت دور جا رہے ہیں لہٰذا گورنمنٹ نے انہی پھی لے کے ساڑھے گریبان واسطے انہی کوئی ریلیف دیتا جاوے اسی گریب بندے دے خود کوشی کرنے دے مجبور ہوئے پہ ساڑھے کو کاردی روٹی نہیں پوری ہوں دی اسی گیس کتھو پر مہنگے گیس بڑا مہنگے ہو گیا 3500 سلنڈر ہو گیا گریب آدمی بات سے بڑا اکھا گیس ہلا کم ہو گیا لکڑی 111200 روپے مانو پیج گریب آدمی کی کرے متوسط اور سفیت پوش طبقے نے ارباب اختیار سے لپی جی اور لکڑی کی قیمتوں میں نمائے کمی اور سوئی گیس کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا قاسم مرتضہ روز نیوز آرے والا پتو کی شہر میں بھی برائلر مرگی کے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی برائلر مرگی کا گوشت ریکارڈ اضافے کے ساتھ 620 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے سے شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں تفصیلات دیکھئے پتو کی سے محمد وقاس کی اس رپورٹ میں پتو کی شہر میں بھی آئین روز پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے آٹا چینی ڈالیں گی اور دیگر اشیاء کھردے نوش عام آدمی کی دسترک سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اگر بات کریں برائلر مرگی کے گوشت کی تو مرگی کے گوشت کی قیمتیں بھی اسمان کو چھو رہی ہیں مرگی کا گوشت عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے مرگی کے گوشت کی قیمتیں ملکی طریقی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہیں بزار میں مرگی کا گوشت 600 ویر پی فی کلو کے حساب سے فروقت ہو رہا ہے جسے عام آدمی نہیں کھری سکتا برائلر مرگی کے گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پر شہریوں نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جہاں شہری پریشان ہیں وہاں گاک نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں وزیراعظم محمد شباشری صاحب ان سے میری التماز ہے کہ اس ٹیم ہم صبح کی دکان لگا اگر تقریباً 6 بجے دکان کھول لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم صبح سے بیٹھے ہیں ابھی تک یہ سارا سمان ہمارا ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے جو کسمر آتا ہے ہم انس کو اپنا ریڈ بتاتے ہیں 620 رپے کلو ہے چکن وہ کسمر سو سوچ کے پریشان ہے بھی ہم کیا کریں آدھا کلو لے کے جائیں ایک پاؤں لے کے جائیں یا کلو گوشت لے کے جائیں جس گھر میں تقریباً 7-8 بچے ہیں وہ ایک پاؤں کے ساتھ اس کا گھر تو نہیں نہ چلے گا لہٰذا یہ ہونا چاہیے مرگی کا ریڈ کم سے کم کم سے کم 300 رپے کلو ہونا چاہیے شہریوں نے حکومتے وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ بریلر مرگی کے گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو پنڈرول کیا جائے قیمتیں کم سے کم اتنی ہو کہ عام آدمی بھی کھری سکے کیمرا ٹیم کے ساتھ محمد وقاس روز نیوز پتو کی اسسٹنٹ کمیشنر چکوال بختیار اسماعیل کا کہنا ہے کہ چکوال میں سرکاری ریٹ پر آٹے کی کوئی کمی نہیں عوام کو شہر کے مختلف مقادمات پر سرکاری آٹا مقرر ریٹ پر فراہم کیا جا رہا ہے تجاوزات کے خادمے کیلئے حکمت عملی تیع کر لی گئی ہے خود ساختہ مہنگائی پیدا کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں چکوال سے محمد خان آکل اپنی اس ریپورٹ میں اسسٹنٹ کمیشنر چکوال بختیار اسماعیل لے اپنے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جبکی کمیشنر میڈم کورا تل این ملک کی عدیت پر چکوال میں آٹے کی کوئی کلت نہیں شہر بار کے مختلف مقامات پر آٹے سے برے ٹرک کھڑے ہیں مرد اور خواتین کو سرکاری ریٹ پر بطری ایسن آٹا مہیا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا انہوں نے مزید بتایا کہ چکوال شہر میں نجائز تجازات کے خاتمے کے لیے جامعہ اکمیت حملی چیہ کر دی جائی ہے اس موقع پر سیو بلدیہ چونی تربیر گجر بھی موجود تھے اسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ تمام تاجروں کو چاہیے کہ وہ اپنا سمان اپنی دکھانوں کے باہر لگا کر پیدل چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں اسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ خودصاقتہ مہگائی پیدا کرنے والوں کو کسی کیمن معاف نہیں کیا جائے گا اور سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق یہ شاید ضروریہ فروغ تو سکتی میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں شہیدوں کے سرزمین پر مجھے صرف کرنے کا موقع ملا ہے اور اس فر گورنمنٹ آف پنجاب اور ڈی سی صاحب کی ڈریکشنز ہیں کہ ہم نے شہر میں بہتری لے کر آنی ہے اور نہ صرف اپنی حد تک بلکہ عوام اس تبدیلی کو محسوس کر سکے اسی سلسلے میں ہماری پرائیٹیز ہیں جس میں پرائیس کنٹرول ایکٹیوٹی ہیں جس میں مہنگائی کی روکتام جس میں ڈیمانڈ سپلائی کی امپرویمنٹ جس میں آٹے کی سپلائی ہے آٹا سپلائی جو ہے ار شخص کو ار وائٹ کالر شخص کو مہیا کیا جا سکے اس کے لئے جو ہے ٹرکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے اور مستحق لوگوں کو ملے بلا تکلیف کے کیاملہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوار ناظرین روزنگر کو آگے بڑھائیں گے ایک شار بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ملک کے دیگر شہروں کی طرح مکلوڑ گنج میں بھی مہنگائی کا توفان بے کابو خود ساختہ مہنگائی نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی الپی جی کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے دوران سو روپے فی کلو سے زائد کے اضافے نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ملک لوڑ گنج اور گرد نوا میں الپی جی کی قیمت دو سو بیس روپے سے بڑھ کر تین سو بیس روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے الپی جی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو دوری مسئبت میں مبتلا کر دیا نوسی جانی سوکھی لکڑی کے اندن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا لکڑی ایک ہزار سے بارہ سو روپے فی مند میں فروخت ہو رہی ہے شہری مہنگے داموں الپی جی گیس خریدنے پر مجبور ہیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے الپی جی گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے نواب شاہ میں شہری تاجر اتحاد کی جانب سے مہنگائی بجلی گیس لوڈ شیڈنگ اور شہر میں بڑھتی ہوئی بدمنی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی شہر کی درجنوں یونینز کے جانب سے گول چکر بازار سے نکالی گئی شہر کے دیگر علاقوں سے ہوتی ہوئی پریس کلیب نواب شاہ پہنچ کر بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اس موقع پر ریلی کی شرکہ نے بڑے بڑے پینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مہنگائی کے خلاف نارے درج تھے ریلی کی شرکہ کا کہنا تھا تاکہ مہنگائی کے باعث غریب کا جینہ دوبر ہو گیا ہے حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے ناظرین لاہور میں عمران خان کی ہدایت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور سینئر رہنماؤں کے جانب سے الیکشن کراو ملک بچاؤ تحریک میں تیزی آگئی جبکہ کارکن جیل بھرو تحریک میں بھی تیزی کے ساتھ ریجسٹریشن کروا رہے ہیں کارکن کہتے ہیں وہ گرفتاری کے لیے ہیم مگر کسی صورت پی ڈی ایم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے تصلاح دیکھئے لاہور سے عبید خان کی اس رپورٹ میں لاہور زمان پارک عمران خان کے گھر کے واہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد کئی روز گزرنے کے بعد بھی جون کی تو اپنے کیمپوں میں موجود عمران خان کی جیل بھرو تحریک کال کے بعد ابھی تک کارکن تیزی سے ریجسٹریشن کروا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرد اور خواتین کارکن کہتے ہیں کہ وہ جیل بھرو تحریک کا حصہ بن چکے ہیں اور اگر انہیں جیل جانا پڑا تو وہ بالکل تیار ہیں کارکنوں کی جانب سے الیکشن کمیشن پر بھی کڑی تنقید کی جا رہی ہے کل ہم نے حلف دیا ہے خان صاحب کے سامنے کہ خان صاحب ہم جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے خواتین بھنگ جائے گا بڑا جوش اور جذبہ ہے لیڈیز میں اور وہ تیار ہیں جیل بھرو کے لیے بھی اور الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں خان صاحب نے جڑی سنوارٹرز دے رہے ہیں تنظیم نو انشاءاللہ اللہ ورکر ساری تیار ہیں جیل بھرو تحریکہ سے بہت ورکر جڑے ریجسٹریشن کر رہے ہیں جبکہ کارکنوں کی جانب سے پی ڈی ایم جماعت پر بھی تنقید کے تیر برسائے جا رہے ہیں کارکن کہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں اور دوسری جانب سینئر کے عادت کی جانب سے ذرائع کے مطابق ملک بچاؤ الیکشن کرواؤ تحریک کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کیامرہ میں ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان روزنیو سلاہور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف کسور میں پیٹی آئے گی رہنماؤں اور کارکنان کے جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھنسایا گیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمن کی آواز پر کسور کے نواہی علاقہ کھڑیاں کے شہری بھی بڑھتی مہنگائی اور لیکشن نہ ہونے پر سرکوں پر نکل آئے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے سینئر نائب صدر سور امیدوار قومی اسمبلی اینے 132 آجی پروفیسر ڈوگر نے کہا کہ مجودہ مہنگائی نے عوام سے ایک وقت کا نوالہ بھی چھین لیا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا تھا لوگ امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے امریکہ کے ساتھ بل کر پی ڈی ایم نے سادش کر کے عمران خان کی قومت کو گرا دیا صبح سے رات تک غریب منت مزدوری کرتا ہے اور پھر بھی وہ رات کو سکون کی نید نہیں سوتا اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں اب بھی عمران خان نے ان کو ایک حل دیا ہے کہ ابھی عوام کے پاس جاؤ عوام کی رائے لو مہنگائی مکاؤ الیکشن کروا ریلی میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جن کا کہنا تھا کہ الیکشن کراؤ معیشت بچاؤ یہ جو انہوں نے امپورٹڈ حکومت نے رجیم چینج کی تھی آج اس کا جواب قوم نے دے دیا ہے آج غریب آدمی پس گیا ہے آج لوگوں کے پاس ہٹا نہیں ہے چین ہی نہیں ہے احتجاجی ریلی میں شریع کارکنان نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم بینر اٹھا رکھے تھے مجودہ حکومت نے ملک کو مہنگائی کے دلدل میں پھنسا دیا ہے احتجاجی ریلی میں کارکنان کا ایک ہی مطالبہ رہا کہ ملک میں شفاف الیکشن کروا کر ہی دوپتی معیشت کو بچایا جا سکتا ہے ایمرمن سلطان مغل کے ساتھ وقا سیب کمبو روز نیوز قصور ناظرین خانوال میں پاکستان تحریک انصاف پی پی دو سو چھے کی امیدوار نورین نشاد خان ڈاہا کی قیادت میں الیکشن کراؤ ملک بچاو ریلی نکالی گئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی الیکشن کراؤ ملک بچاو ریلی کا آغاز پاکستان تحریک انصاف پی پی دو سو چھے کی امیدوار ناظرین نشاد خان ڈاہا کی رہائش کا سکیا گیا ریلی اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی ملاد مصطفیٰ چھوک میں اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناظرین نشاد خان ڈاہا نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک چلانے میں ناکام ہو چکی ہے ملک بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کرائے جائیں ریلی کے شرکاں نے حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی رینالا کے شہر وست میں گنجان آبادی میں واقع انوار شہید کالونی پل کی تعمیر میں تاخیر سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پل کا کام سست روی کا شکار ہونے کی وجہ سے عام درفت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تفصیلات دیکھئے عبدالجبار خان کی اس ریپورٹ میں رینالا شہر کے وست میں واقع انوار شہید کالونی پل کی مرمت کا کام انتہائی سست روی کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گنجان آبادی میں ہونے کی وجہ سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں اور گاڑییں یہاں سے گزرتی ہیں پل کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ سے سکول کے بچوں اور شہریوں کو عام درفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک بڑا کافی گنجان آباد علاقہ ہے ایک بڑی عبادی یہاں سے گزر کے جاتی ہے یہاں سے آگے کافی سارے سکول بھی ہیں تو بہت سارے بچے سٹوڈنٹ طلبہ طالبات اور ایمولینسز وغیرہ بھی یہاں سے گزرتی ہیں پارٹمنٹ سے ایسی صاحب رنالا اور ڈپٹی کمیشن صاحب اکارہ سے گزارش ہے کہ یہ انوارشید کلونی پول کے کام کو جلد اجلد مکمل کروانے کا حکم سادر فرمائے کڑا کرکٹ اور گندگی کو نہر سے غائب کرنے کے لیے پول انچا کرنے کے باوجود گندگی کے ڈھیر ویسے ہی نہر میں جمع ہو رہے ہیں شہریوں نے ڈی سی اکارہ سے پول کی تعمیر فل فور مکمل کروانے کا مطالبہ میں انتظامیہ انیکشن شہر میں تجاوزات کے خلاف اسسٹنٹ کمیشنر نے آپریشن شروع کر دیا اسسٹنٹ کمیشنر انزا آباسی نے ڈی ایس پی ٹرافک چودری اصغر کے حمرہ خانپور اڈا روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا اور مختلف دکانوں اور ریڑی بانوں کو تیرہ ہزار سے ضائع جرمانے کیے گئے اسسٹنٹ کمیشنر انزا آباسی کا کہنا تھا کہ تجاوزات کی وجہ سے عام درفت میں ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے شہر میں تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی انکروچمنٹ کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا ٹرافک کی روانی میں خلل بننے والی تمام تجاوزات کو ہٹایا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر اکارہ ڈاکٹر محمد زیشان حنیف نے کہا ہے کہ مشکل کہ اس گھڑی میں پاکستانی قوم ترکیہ کے ساتھ کھڑی ہے ترکیہ اور شام میں زلزلے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پر ہم رنجیدہ ہیں ان خیالات کا اظہار ڈیپٹی کمیشنر نے ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے سلطلے میں ہنجمن تاجران کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر تاجر تنظیموں کے نمائندوں زلی افسران امائدین علاقہ نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر محمد زیشان حنیف نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ آزمائش کی اس گھڑی میں ترکیہ کی بھرپور مدد کرے تاکہ قیمتی جانے بچائے جا سکے انہوں نے کہا کہ ترکیہ اور شامی بھائیوں کی مدد کے لیے ہر شخص کا آگے آئے اور مدد کرنے کا اصول اپناتے ہوئے اپنا حصہ ڈالے اس موقع پر مخیر حضرات نے اپنے مقام مل تاب ان کی یقین نہانی کروائے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر محمد زیشان حنیف نے مخیر حضرات کے جذبے کو سراحہ اور ان سے پرزور اپیل کی کہ ترکیہ اور شامی لوگوں کی مدد کے لیے کمل کپڑے ٹینٹ راشن بیگ اور نقد رقم اکٹھی کی جائے تاکہ جلد از جلد یہ مدد ترکیہ بھیجوائی جا سکے شہر لاہور میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کے بڑوں کی بڑی بیٹھک سی سی پیو لاہور کہتے ہیں کہ امن و امان قائم رکھنے اور سیکیورٹی انتظامات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا تفصیلات جان لیتے ہیں لاہور سے آزم باجوا کی اس ریپورٹ میں سربراہ لاہور پولیس ایڈیشنل آئی جی بلال صدیق میانہ کی زیرے صدادت کیپٹل سٹی پولیس ہیڈکوارٹر میں امن و امان سیکیورٹی اور کرائم کنٹرول کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے اہم اجلاس منقد ہوا اجلاس میں ڈی اے جی آپریشنل افضار احمد کوسر ڈی اے جی انویسٹیگیشن سوہیل سوکھیرہ سمیت تمام اہم افسران نے شرکت کی اس موقع پر سی سی پیو لاہور بلال صدیق میانہ نے امن و امان اور سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا بلال صدیق میانہ نے پولیس افسران کو امن و امان کے قیام سیکیورٹی اور کرائم کنٹرول بارے میں اپنی ترجیحات سے بھی اغاہ کیا سی سی پیو لاہور نے تمام ایس پیز ایس ڈی پیوز کی تائیناتی مکمل ہونے کے بعد اپنی ٹیم کو کرائم کنٹرول کے حوالے سے ٹارگٹس بھی دے دیئے سی سی پیو لاہور نے جنائی پیشہ افراد اور ملک دشمن اناثر کی خلاف کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی سربراہ لاہور پلیس نے مزید کہا کہ موجودہ ملک کی صورتحال میں امن و امان سیکیورٹی کو برقرار رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے پلیس افسران ملک و سبائی دشمن اناثر کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں سیکیورٹی ایس او پیز پر کتاہی یا گفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی پلیس افسران، تھانوں، پلیس دفاتر، حساس مقامات، تنصیبات پر سیکیورٹی انتظامات کا اثر نوچ جائزہ لیں شہر کے داخلی وخارجی راستوں پر چیکنگ میکنزم مزید سخت موسر اور سیکیورٹی فول پروف بنائی جائے مقدمات کا فوری اندراج یقینی بنایا جائے میرٹ پر تفتیش اور کیسز باروقت یکسو کریں لاو اینڈ آرڈر سیکیورٹی کرائم کنٹرول اور تفتیش کے معاملات میں ایس ڈی پی اوز کا کلیدی کردار ہے زیرے التواق حیثت اہم مسئلہ ہیں جس کے لیے ایس پیز اور ایس ڈی پی اوز تفتیشی افسران کے ساتھ بیٹھیں اور مقدمات نپٹائیں بلانسندی کے میانے نے ہدایت کی کہ ایس پیز ڈکیتی مرڈر، بلائنڈ مرڈر، تہرے قتل سبیت سنگین واردات ہونے پر فوری جائے وکوا پر لازمی پہنچیں پولیس افسران کا ہمہ وقت رابطہ میں رہنا اور فوری رسپانڈ اچھی پولیسنگ کے بنیادی تقادے ہیں شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اور مسائل کی دادرسی ابلین ترجیح ہونی چاہیے سی سی پیو آفیس سے مصولہ شکایات کی دادرسی یقینی بنائی جائے پولیس افسران اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کا ٹرگٹ پورا کریں پولیس افسران شہریوں سے خوش اخلاقی اور نرم لہجے سے اچھا تاثر قائم کریں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم میں ملفز ملزمان کے خلاف فوری کاروئی عمل میں لائیں چوہنگ کانہ رائیوین شاہدرہ سرکل کرائم کے حوالے سے اہم ہیں متلقہ سڈی پیوز کرائم کنٹرول پر فوکس کریں منشیات کو مار بازی کبہ کانوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا جائے کیمرمین ندیم کوکر کے ساتھ آزم باجواہ روز نیوز لاہور ڈی پیو بھکر حافظ نوید احمد کی تھانا منکیرہ میں کھلی کچہری ڈی پیو نے سائلین کے مسائل سن کر موقع پر احکامات جاری کیے ڈی پیو بھکر حافظ نوید احمد کی جانب سے تھانا منکیرہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا سائلین نے پولیس تھانا منکیرہ کے خلاف شکایات کے امبار لگا دئیے شہریوں نے منکیرہ میں ہونے والی چوریوں اور پولیس رویے سے آگاہ کیا ڈی پیو بھکر نے انصاف فرام کرنے کی یقین دہانی کرائی کھلی کچہری کے اختتام پر ڈی پیو بھکر نے شرکات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور شہریوں کے فاصلے کم کرنے اور سائلین کو ان کی دہلیز پر بروقت انصاف کی فرامی یقینی بنانا ہے آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق سائلین کو بروقت انصاف کی فرامی یقینی بنانے کیلئے چوبیس گھنٹیں موجود ہیں کسی سے نائنصافی اور جھوٹی کاروائیوں کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے میڈیا اور پولیس کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے میڈیا جرائم کی نشان دہی کریں پولیس بروقت کاروائی کے لئے ہمیں وقت تیار ہے میر پرخاص پولیس کی کاروائی ڈکیٹی کرنے والے گروہ کے ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا میر پرخاص انچارج سی آئی اے کے پی در پی کاروائیوں کا سلطلہ جاری مبینہ پولیس مقابلے میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈکیٹی کرنے والے گروہ کی ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈکیٹی کرنے والے گروہ کی ملزمان کو آصف سمیت گرفتار کر لیا گیا لیاقت پور کے سرسید ہائر سکینری سکول میں بسلطلہ سپورٹس گالا تقسیم انعامات کے حوالے سے تقریب جیدنے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا پرنسپل گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول محمد سلیم آصف نے سرسید ہائر سکینری سکول میں بسلطلہ سپورٹس گالا تقسیم انعامات تقریب میں بطور بہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کا کہ تعلیم کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیاں طلبہ میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں روز نگر سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز